بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سلطان غیاس الدین بلبن پارٹ ٹو بلبن کی سخت گیر فطرت کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی اس کے عمل سے صفاقی جھلکنے لگتی تھی وہ بغاوت و سرکشی کو ناپسند کرتا تھا اور اسے نافرمانی سے شدید نفرت تھی باغی خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم بلبن اس کی سرزنش میں کسی ریایت کا قائل نہیں تھا بلبن کا نظریہ حکمرانی یہ تھا کہ ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مفسدین کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور وہ اپنے اس نظریے پر ہمیشہ کاربند رہتا تھا کسی ایک موقع پر بھی اس کے طرز عمل میں لچک نمائی نہیں ہوئی جب وہ مجرموں کو سزا دیتا تو قتن اس کا لحاظ نہ رکھتا کہ دی جانے والی سزا شرع کے مطابق ہے یا خلاف کسی دوسرے کا تو ذکر ہی کیا بلبن نے اپنے آقا سلطان التمشق خاندان کو بھی ماف نہیں کیا وہ انہیں اپنا دشمن سمجھتا تھا اور ان کے قتل کے لیے مختلف بہانیں تراشتا رہتا تھا یہاں تک کہ سلطان التمشق خاندان کا وہ فرد بہت خوش نصیب ہوگا جو بلبن کی شمشیر اکتیار سے محفوظ رہ گیا ہو غالباً بلبن کی انہی جفاکاریوں کو بنیاد بنا کر بعض مورخین نے یہ شک ظاہر کیا ہے کہ سلطان ناصر الدین محمود کو موت بلبن کے زہر دینے سے واقع ہوئی تھی بلبن سزائیں دینے کے سلسلے میں پتھر سے بھی زیادہ بے حس انسان تھا اس نے کئی بار تشدد کی اس روایت کو دھورایا کہ کسی ایک شخص کی بغاوت کو کچلنے کے لیے اس نے پورا شہر تباہ کر ڈالا یہی وجہ تھی کہ اس کی مملکت کے لوگ سہمے ہوئے رہتے تھے اور سوتے جاگتے بلبن کی اطاعت کا دم برتے رہتے تھے اس سخت گری کے مظاہروں کے باوجود غیاس الدین بلبن حق و انصاف سے بھی کام لیتا تھا امیر جامدار کا بیٹا ملک نائیک جو بدائی ان کا صوبے دار تھا اس نے ایک فراش کو اس قدر مارا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا ایک معمولی سی خطا پر انسانی جان کا لے لینا بہت بڑا واقع تھا مگر ملک نائیک کے سامنے کس کی جرت تھی جو اس حیوانی عمل پر لبکشائی کرتا غریب فراش کے اہل خاندان اپنے اپنے بند گھروں کے گوشوں میں ماتم کر کے خاموش ہو گئے پھر جب کچھ عرصے بعد غیاس الدین بلبن بدائی ان پہنچا تو اس مرہوم فراش کی بیوہ بلبن کے حضور فریاد لے کر آئی بلبن نے تمام واقع سنا اور فراش کی بیوہ سے کہا کیا تو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف کوئی گواہی فراہم کر سکتی ہے سلطان میری بیوہگی کی طرف دیکھئے یہی ظلم پر سب سے بڑی گواہی ہے فراش کی بیوہ نے گریہ و زاری کرتے ہوئے کہا کیا میرے ویران چہرے میرے بہتے ہوئے آنسوں اور میرے سفید لباس کی شہادت کافی نہیں حاکی میں بدائیون نے صرف اپنی شہانہ زد اور آنا کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے بیوہ بنا دیا شہنشاہ اگر میری گواہی کو قبول نہیں فرمائیں گے تو پھر پورے بدائیون میں ملک نائی کے خلاف کوئی زبان کھولنے والا نہیں سب لوگ اپنی عورتوں کی بیوگی اور بچوں کی یتیمی کے خوف سے گونگے بن گئے ہیں مجھے اہل شہر سے کوئی جھکایت نہیں کہ وہ بے دستوپاہ ہیں اور شاہی قانون سے بھی کوئی گلا نہیں کہ شہادت کے بغیر قانون بھی مجبور ہے خدا شہنشاہ کو ان مجبوریوں سے محفوظ رکھیں ایک بیوہ کی مجبوریاں اتنی اہم نہیں کہ قانون اپنا مزاج بدل ڈالے یہ کہہ کر فراش کی بیوہ جانے کے لیے مڑی مگر دوسرہ ہی لمحے بلبن کی باروب آواز نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہندوستان کا حکمران غزبناک لہجے میں کہہ رہا تھا بلبن کا قانون اتنا آجز نہیں کہ بستی میں شہادت نہ ملنے کے سبب ایک بیوہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکے ہماری جاگتی آنکھوں نے کئی خوف زدہ چہروں پر لکھی ہوئی شہادت تلاش کر لی ہے اب ہم گواہوں کی جنبش لب کے بغیر ہی تیرے ساتھ مکمل انصاف کریں گے اس کے بعد غیاسو دن بلبن نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ملک نائی کے اتنے درے لگائے جائیں کہ وہ فراش کی طرح اپنے انجام کو پہنچ جائے پھر فوراں ہی حکم شاہی کی تعمیل کی گئی ملک نائی کا خوشبوں سے بسا ہوا جسم تازیانوں کا حدف بن گیا تھا اور ہر طرف اس کی دل خراش چینکے گونچ رہی تھی ریشمی پیراہن تار تار ہو کر خون کی آمیزی سے بدن پر چپکنے لگا حاکم بدائیون نے بلبن سے کئی بار زندگی کی بھیک مانگی مگر فرما رواے ہند نے کہا کہ وہ ایسے مجرموں کو صرف موت کی فیرات دیتا ہے بلبن کے رحم سے مایوس ہو کر ملک نائی نے آسمان کی طرف دیکھا بلبن کو مجرم کی حرکت بہت ناگوار گجری اس نے دوسرے درباریوں کو سنانے کی گرس سے کہا آسمان سے بھی اسی عمل کا جواب آتا ہے جو زمین پر کیا جا چکا ہے اب تیرے لیے موت کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں کھلے گا ابھی غیاسو دن بلبن کے الفاظ کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ملک نائی لہرا کر فرش پر گر پڑا جلاد کے خونی ہاتھ دو چار مرتبہ فضا میں بلند ہوئے اور ملک نائی کا جسم ساکت ہو گیا فراش کی بیوہ کے چہرے کی وحشتیں ختم ہو گئی لیکن دیگر تماشائی اپنا سکون کھو بیٹھے اور ان میں سے ہر ایک کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے آج وہ کل ہماری باری ہے حاظرین دربار اور دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ حاکمِ بدایون ملک نائی کے جرم کی سزا پوری ہو چکی ہے مگر بلبن کے انصاف کے مطابق ابھی یہ سزا تکمیل تک نہیں پہنچی تھی جب ملک نائی کی روح پرواز کر گئی تو سلطان نے دوسرا حکم جاری کر دیا اس کی لاش شہر کے دروازے پر لٹکا دو کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کر سکیں اور لوگوں پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے کہ جس مظلوم کے پاس کوئی شہادت نہیں ہوتی ہم اس کے مقدمے میں اس طرح انصاف کرتے ہیں غیاس الدین کے دور حکومت میں اسے انداز کا ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا جسے دیکھ کر اہل دربار لرز اٹھے تھے ایک بار بلبن کے ایک محبوب غلام حیبت خان نے سرمستی کے عالم میں ایک شخص کو ہلاک کر ڈالا مقتول کی بیوی بلبن کے حضور فریاد لے کر آئی سلطان نے کسی تامل کے بغیر حیبت خان کو پانچ سو دھرے لگائے جانے کا حکم دیا حیبت خان نہائیت سخت جان تھا وہ پانچ سو دھرے برداشت کر گیا نیم مردہ ہو جانے کے باوجود اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا جب بلبن کو یقین ہو گیا کہ حیبت خان کو موت نہیں آئے گی تو اس نے بیوہ عورت سے مخاطب ہو کر کہا حیبت خان سزا سے پہلے میرا گلام تھا لیکن اب یہ تیرا گلام ہے میں اس کی زندگی پر تجھے مکمل اختیار دیتا ہوں تو چاہے اسے قتل کر دے یا بخش دے تیرے فیصلے پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا سلطان غیاس الدین بلبن کے اسی عدل و انصاف کے شور سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونچ رہا تھا مگر جب ایک نوجوان شجاہ الدین کامران کا مقدمہ بلبن کی عدالت میں پیش ہوا تو وہ انصاف سے کام نہ لے سکا اور اس سے بڑی خوفناک غلطی ہو گئی شجاہ الدین کامران نسلن راج پوتوں کے ایک جنگ جو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کے آباؤ اجداد صدیوں سے دہلی میں آباد تھے اور اس کے بزرگوں کی خون آشام تلواروں نے برامنوں کے مذہب کو تحفظ فراہم کر رکھا تھا مگر جب ترائن کی جنگ میں شہاب الدین گوری نے پرتوی راج چوہان کے سر سے تاجے زرنگار چھین کر اسے جنجیرے گلامی پہنا دی اور پھر غزنی لے جا کر قتل کر ڈالا تو دہلی کے راج پوتوں میں صفے ماتم بچ گئی برامنی اقتدار پارا پارا ہو گیا اور شہاب الدین گوری کے غلام کتب الدین ایبک نے یلغار کر کے دہلی سے بھی اس کی آزادیاں چھین لی راج پوتوں کو مکمل شکست ہو گئی اور سر بلند قوم کو اپنی جن شمشیروں پر ناز تھا وہ یا تو مسلمانوں کے آہنی ارادوں سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں یا پھر انہیں زلط و بربادی کے زنگ نے چاٹ لیا راج پوتوں کو اپنی اسی شکست پر ملال بھی تھا اور حیرت بھی ان کے تصورات میں بار بار وہ منظر اُبھر رہا تھا جب پرتوی راج چوہان نے شہاب الدین گوری کو پانچ سو ستاسی ہجری میں میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا دہلی اور اجمیر کے راج پوت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زخمی شیر دوبارہ اس طرح پلٹے گا اور اپنی ہی طرح بہادر دوسرے شیروں کی ایک پوری فوج کو نگل جائے گا دہلی کے راج پوتوں کے خیال میں یہ ایک انہونی تھی مگر ہو کر رہی پھر یہ خبر بھی دہلی میں عام ہو گئی کہ راج پوتوں کی اس شکست کے پیچھے ایک مسلمان درویش حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ ہے پرتوی راج انہی درویش کے ساتھ بیادبی سے پیش آیا تھا اور پھر اسی گستاخی کے جواب میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم نے بحکم خدا پرتوی راج کو زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین گوری کے حوالے کر دیا اجمیر کے راج پوتوں نے مسلمان درویش کے ان کلمات کا بہت مزاک اڑایا تھا مگر جب آسمانی فیصلہ زمین پر نازل کیا گیا تو حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی پیش گوئی کا ایک ایک حرف دروس ثابت ہوا اس واقعے کے بعد اجمیر کے راج پوتوں کی سوچ میں بڑا انقلاب رونما ہوا اور وہ بے شمار دیوتاؤں کی پرستش چھوڑ کر کتار در کتار ہلکہ اسلام میں داخل ہونے لگے دہلی کے راج پوتوں کے ذہن بھی اس روحانی انقلاب سے محفوظ نہ رہ سکے راج پوتوں کی ایک جماعت تو اسی وقت ایمان لے آئی تھی جب کتبودی نیبک کے حملے نے ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا تھا باقی راج پوت اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم تھے اور انہیں مندروں میں اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کی پوری آزادی حاصل تھی راج پوتوں کو مسلمانوں کے اس کردار نے بھی متاثر کیا تھا کہ جن ہندووں کی شمشیریں اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے حسن سلوک اور رواداری نے ہمیں بھی متاثر کیا ہے پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں راج پوت بھیم سنگ کچھ دیر تک حیرت سے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر انتہائی درشت لہجے میں کہنے لگا تم ایک راج پوت کی بیٹی ہو اور ایک راج پوت کی شریع کے حیات ہو تم نے غنیور اور جرت مند قوم کی کوک سے جنم لیا اسی قوم کی آگوش میں تربیت پائی لیکن آج تمہاری گفتگو بزدلی اور کم ہمتی کی ترجمانی کر رہی ہے تمہارے دل و دماغ پر مسلمانوں کی وقتی فتح کے اثرات ہیں اور اپنی قوم کے چند گمراہ لوگوں کی روش کو دلیل بنا کر میرے سامنے پیش کر رہی ہو مگر اتنا سمجھ لو کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب سے بے وفائی نہیں کروں گا چاہے ایک ایک راج پوت دیوتاؤں سے کیا ہوا اہد توڑ دے اور اس حجوم میں شامل ہو جائے جو نصرت و کامرانی کے نشے سے سرشار ہیں مجھے بھگوان نے ایک راج پوت کی حیثت سے پیدا کیا ہے میں آخری سانس تک اپنی پہچان برقرار رکھنے کے لیے اسے لباس میں زندہ رہنا چاہتا ہوں پھر مجھے موت آ جائے مقدس آگ میرے جسم کو پھونک ڈالے اور پھر جمنا کا پانی میری راک کو بہا کر لے جائے بھیم سنگھ نے نہائے سختی سے اپنی بیوی کے مشورے کو جھٹلا دیا تھا شمسودین التمش ایک درویش صفت حکمران تھا اس کی رحمدلی اور انکسار نے دشمنوں کے ساتھ ان غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے التمش کے تخت نشین ہوتا ہی ہلکہ ایک کفار میں عجیب سی لردش پیدا ہوئی اور بھیم سنگھ کا بیٹا پرتاب سنگھ بھی اپنے باپ کا ہم خیال تھا اس لیے بیچاری کلاوتی بہت زیادہ پریشان نظر آتی تھی باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر اس کا جینا دشوار کر دیا تھا بھیم سنگھ اور پرتاب سنگھ راج پتوں کی مکمل شکست کے باوجود نئے زمانے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ زمانہ جو راج پتوں کو ان کا خویا ہوا اقتدار لوٹا دے گا اور مسلمانوں کو ان کے وطن غزنی کی طرف واپسی کے لیے مجبور کر دے گا مگر حالات اس کے باراکس تھے کتب دین عبق کو مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی تھی اور ہندووں کی دھرتی ماں پہہم مسلمانوں کے قدموں کے نیچے روندی جا رہی تھی اجمیر سے برابر خبریں آ رہی تھی کہ راج پتوں کا اصل مرکز مسلمان درویش کے سامنے جھکا جا رہا ہے کلاوتی ان اطلاعات کو بہت گوھر سے سنتی اور پھر اپنے شہر کو منتقل کر دیتی کہ شاید اس طرح ان کی فیصلے بدل جائیں ایک دن اس نے بھیم سنگھ اور پرتاب سنگھ سے نئی بیواؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا موسم بہت تیزی سے بدل رہا ہے دوسرے راج پت بزدل نہیں ہے کہ وہ عرب سے آنے والی ہواوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں ان ہواوں کی تاثیر ہی یہ ہے کہ جلتی ہوئی روحیں شگفتہ و شاداب ہو جاتی ہیں اگر یہ جنگ فوجوں کی کسرت سے جیتی جا سکتی تو مسلمان کبھی فاتح قرار نہیں پاتے فوت عداد میں ہندووں سے بہت کم ہیں اور ان کی شمشیروں کی کاٹ بھی دنیا سے نرالی نہیں پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے بھیم سنگھ جنجلا کر اپنی بیوی سے پوچھتا یہ سب کچھ اس درویش کی تعلیمات کا اثر ہے کلاوتی اپنے شہر کو جواب دیتی اس کے اخلاق کی شمشیر کا زخم کبھی نہیں بھرتا وہ چاہے تو پورے ہندوستان سے تنہا جنگ کر سکتا ہے اسے تمہارے تمام لشکر مل کر بھی شکست نہیں دے سکتے تم نے اپنے بہترین جادوگر بھیجے مگر اس کے سامنے پہنچ کر ایک ایک ساہر اپنا تلسم بھول گیا تمہیں جوگی جے پال پر ناز تھا مگر آج وہی جوگی اس مسلمان درویش کے پیروں پر سر رکھے ایک نگاہ کرم کی بھیق مانگ رہا ہے کیا تم اب بھی ان ہواوں کو نہیں پہچانتے اگر کوئی انسان آگ میں جل جانا چاہتا ہے تو اسے کون رکے گا لیکن جلنے سے پہلے ایک بار ان ہواوں کے اثرات کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرے آج ہزاروں راجپود ان ہی ہواوں کی لوریاں سن کر خیر و آفیت کی گہری نیند سو رہے ہیں لیکن ایک ہم ہے کہ ہمارے دن بھی مسترم ہیں اور راتیں بھی بے خواب یہ کہتے کہتے کلاوتی اداس ہو گئی وہ ایک گیانی عورت تھی اور یہی گیان اسلام کی طرف اس کا دامن کھینچ رہا تھا پھر جب قطبو دن ایبک کا انتقال ہوا تو راجپود بھیم سنگھ نے اپنی بے پنہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کلاوتی سے کہا مسلمانوں کا سلطان مر گیا اب تم دیکھو گی کہ چند روز میں یہ سلطنت بھی بکھر جائے گی پھر وقت میرے خوابوں میں رنگ بھرے گا مندیروں کی گھنٹیاں اسی زور و شور سے بج اٹھیں گی اور برہمن اسی طرح ہمیں دیوتاؤں کی عظمت کے گیت سنائیں گے کلاوتی شور کی یہ گفتگو سن کر سلگ اٹھی مندیروں پر کس نے پہرے بٹھائے ہیں ان کے دروازے تو اب بھی کھلے ہوئے ہیں گھنٹیاں تو اسی پرشور انداز میں بج رہی ہیں برہمن تو اسی طرح بجن گا رہے ہیں مگر جانے والوں کو پھر بھی کوئی نہیں روک سکتا تم اپنے مندیروں کی طرف نہیں مسلمانوں کی مسجدوں کی جانب دیکھو وہاں ان کے حاکم اور ریایہ صف بصف کاندے میں لائے کھڑے ہیں ان میں امیروں غریب کا کوئی فرق نظر نہیں آتا تمہارے مذہبی رہنماوں نے بھگوان کے پجاریوں کو کتنے فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے ہندووں کے ان طبقوں کی طرف بھی دیکھو جن کی زندگی حیوانوں سے بدتر ہیں نہ حکمران ان کے سروں پر سایا کرتے ہیں اور نہ دیوتا انہیں دھوپ کی تپش سے محفوظ رکھتے ہیں وہ صدیوں سے جل رہے ہیں مسلمانوں نے انہیں نفرتوں کی دھوپ سے نکال کر محبت کی چھاؤں میں بٹھایا ہے اس لیے وہ برہمنوں کے بھجن اور کیرتن سننے کی بجائے آزانیں سن رہے ہیں اور راج پوتوں کی بستی میں پہلی آزان اسی درویش نے دی تھی جو خود تو اجمیر میں موجود ہیں لیکن اس کا پیغام دہلی میں سنایا جا رہا ہے کتب دی نیبک کی موت پر جشن نہ مناؤ کہ مسلمانوں کے یہاں انسانوں کا کہت نہیں ہے کوئی دوسرا سلطان آ جائے گا اور تم اسی طرح اپنی ناکام حسرتوں کی آگ میں جلتے رہو گے کلاوتی انتہائی جوشے اس طرح میں بول رہی تھی مگر بھیم سنگھ اور پرتاب کے دلوں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا تھا گردش روز و شب جاری رہی اور وقت تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا رہا کتب دی نیبک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت دہلی پر جلوہ افروز ہوا مگر وہ ایک نا اہل حکمران تھا آرام شاہ کی ہماکتوں کے سبب ایک ہی سال کے اندر تمام ملک انتشار کی نظر ہو گیا بلاخر عمارہ نے ایک متفقہ فیصلے کے تحت آرام شاہ کو معذول کر دیا اور اس کی جگہ کتب دی نیبک کے مو بولے بیٹے اور داماد شمس الدین التمش کو تخت دہلی پر بٹھا دیا التمش ان دنوں بدائیون میں تھا عمارہ نے اسے خط لکھ کر بلایا وہ خط ملتے ہی فوراں دہلی پہنچا اور سلطنت پر قابض ہو گیا جب آرام شاہ کو عمارہ کے ارادے اور التمش کی آمد کی خبر ہو گی تو وہ شہر سے نکل کر دہلی کے قریبی علاقے میں خیمہ زن ہو گیا اور جس وقت اسے یہ اطلاع ملی کہ رکھتے تھے آرام شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے آرام شاہ ایک بڑا لشکر لے کر دہلی پر حملہور ہوا التمش نے بڑی مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا یہاں تک کہ اسے عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور آرام شاہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا اس فتح کے بعد شمس الدین التمش کو ہندوستان کا با اختیار بادشاہ تسلیم کر لیا گیا آرام شاہ نے ایک سال سے کچھ کم مدد تک حکومت کی شمس الدین التمش ایک درویش صفت حکمران تھا اس کی رحمدلی اور انکسار نے دشمنوں کے ساتھ ان غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے التمش کے تخت نشین ہوتا ہی ہلکہ ایک کفار میں عجیب سی لرزش پیدا ہوئی اور ایک بار پھر بے شمار ہندووں نے اپنے ماتوں کا کشکہ خورش ڈالا اور گردنوں میں پڑی ہوئی زننار توڑ کر پھینک دی جب التمش کے حسن و اخلاق کا چرچہ عام ہوا تو کلاوتی نے اس طورت حال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ایک دن اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کتب الدین اہبک دنیا سے رخصت ہوا تو شمس الدین التمش نے انان حکومت سنبھال لی جانے والے سے آنے والا زیادہ بڑا انسان ہے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ہم قوم کس زوک و شوق سے مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں کیا اب بھی تم نے مندروں کی ویرانی پر نصر نہیں کی ان لوگوں کی کتار میں کھڑا دیکھ سکوں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہ بے جان پتھر کی مورتوں میں کبھی نہیں ڈھل سکتا کلاوتی کے لہجے میں بڑا کرب تھا بڑی خلچ تھی مگر بھیم سنگ اور پرتاب سنگ کے سنگلاک سینوں میں ابھی تک کوئی ہلکا سا شگاف بھی نہیں پڑا تھا وہ اسی انداز میں سوچ رہے تھے کہ ایک دن مسلمانوں کی حکومت زوال پذیر ہوگی کاروان شب فنہ کی وادیوں میں گم ہو جائے گا اور راج پتوں کی اقبال مندی کا سورج دوبارہ تلو ہوگا یہ دو دیوانے تھے جو خلی آنکھوں سے ایک ہی خواب دیکھے جا رہے تھے پھر ایک دن اچانک کلاوتی بیمار ہو گئی بھیم سنگ اور اس کا بیٹا سمجھ رہے تھے کہ کوئی آرزی روگ ہے جو بہت جلد دور ہو جائے گا لیکن کلاوتی کا مرض بڑھتا چلا گیا بڑاپے نے اسے پہلے ہی تھکا دیا تھا پھر راج پتوں کی شکست نے اس کے دل و دماغ پر برا اثر ڈالا اور جب وہ اپنے بزرگوں کے عقائد سے لڑتے لڑتے سلامتی کے راستے پر جانا چاہتی تھی تو شوہر اور بیٹے کی محبت نے اسے ناقابل شکست زنجیر پہنا دی تھی کلاوتی جب بھی اپنے کرب کا اظہار کرتی تو بھیم سنگ عالم تیش و غزم میں ایک ہی بات کہتا اگر تجھے مسجدوں سے اتنی ہی محبت ہے تو اکیلی کیوں نہیں چلی جاتی جواب میں کلاوتی ٹڑا پڑتی میں تنہا کیسے جاؤں کہ سنسار کے موں نے مجھے چکڑ رکھا ہے اگر چلی بھی گئی تو لوگ تانے دے دے کر مار ڈالیں گے کہ شوہر کو بڑھاپے میں چھوڑ دیا میرے بڑھاپے کی فکر نہ کرو کہ میں اب بھی تنہا جینے کا حوصلہ رکھتا ہوں بھیم سنگ نے اسے زہر آلود لہجے میں جواب دیا کلاوتی تو میرے لیے اسی دن مر گئی تھی جب تیرے دل میں پہلی بار اپنے پرخوں کے مذہب کے خلاف بغاوت کا جذبہ اُبھرا تھا ہاں میرا انتقال اسی روز ہو گیا تھا مگر میں اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے اس امید پر زندہ تھی کہ شاید تم دونوں کو بھی وہ روشنی مل جائے جسے میں اپنے دل کے قریب محسوس کر رہی ہوں اب بھیم سنگ کے لیے کلاوتی کی باتیں ناقابل برداشت ہو گئی تھی کلاوتی مجھے قبر نہیں تھی کہ تیری فطرت اس قدر حریص ہے اور تیرے خون میں زمانہ سازی کا زہر بھرا ہوا ہے مسلمانوں کو اقتدار کیا ملا تو ان کے مذہب کی بھی دیوانی ہو گئی یہ بد اہدی ہے یہ نفاق ہے جسے بھگوان کبھی معاف نہیں کریں گے اور میں خود بھی معاف نہیں کروں گا میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا گلاب وقت سے پہلے گھونٹ کر تجھے موت کی گہری نیند سولا دوں بھیم سنگ کے ہونٹوں سے نفرت کی آگ برس رہی تھی تجھے راج پتوں کی تاریخ تو یاد ہوگی کہ جب وہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے اور اگر انہیں یہ اندیشہ لاحق ہوتا کہ دشمن غالب آ جائیں گے تو وہ اپنے مکانوں کو آگ لگا دیتے اور بیویوں کو اس خوف سے جلا ڈالتے کہ دشمنوں کے سیاہات ان کی عزت و آبرو کے دامن تک نہ پہنچ سکیں یہ بھی ایک ایسی ہی جنگ ہے دشمن تیرے دل و دماغ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ تُو مسلمانوں کا مذہب اختیار کر کے اپنے دھرم سے بے وفائی کرے میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے بھی آگ کا اندھن بنا ڈالو بھیمزنگ جوش جذبات میں اپنے ہوش و حواس خو بیٹھا تھا باپ کی یہ وحشیانہ کیفیت دیکھ کر بیٹے پر تاب سنگھ کا دل پگلنے لگا آج پہلی بار اسے اپنی ماں پر ترس آ رہا تھا پیتا جی آپ یہ کیسی سنگ دلانہ گفتگو کر رہے ہیں اگر ماتا جی کے نظریات سے آپ کو اتنی ہی نفرت ہے تو پہلے اجمیر اور دہلی کے ان ہزاروں راجپتوں کے گھروں کو آگ لگائیں جو علل علان مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو چکے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ آپ کی محبت میں اپنے نظریات کی مسلسل قربانی دے رہی ہے اور آپ ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پرتاب سنگھ کا لہجہ باگیانہ تو نہیں تھا مگر اس کی گفتگو سے سرکشی کے آثار نمائی ہو چلے تھے جوان بیٹے کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر باپ کو ہوش آ گیا پھر وہ خاموشی سے اٹھ گیا اور کلاوتی کی حالت روز باروز بگڑتی چلی گئی پھر وہ لمحات بھی آ گئے جب کلاوتی کی سانسے اکھڑنے لگی شہر بھیم سنگھ اور بیٹا پرتاب سنگھ دونوں اس کے سرحانے بیٹھے تھے ان دونوں کے علاوہ خاندان کی چند بھوڑے مرد اور عورتیں بھی کلاوتی کے آخری وقت میں موجود تھی جب بڑی عورت کے تنفس میں انتشار پیدا ہوا اور زندگی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تو کلاوتی نے نحیف آواز میں شہر کو پکارا میرے قریب آجاؤ اب ایسا لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں بچوں گی کلاوتی نے اپنی اس عذیتناک کیفیت کی طرف اشارہ کیا جس سے وہ دوچار تھی بھیم سنگھ کو یکا یک احساس ہو گیا اور ایک عمر کی رفاقت نے اسے اشکریتزی پر مجبور کر دیا نہیں کلاوتی ایسی مایوس کن باتیں نہ کرو تم بہت جلد صحتیاب ہو جاؤ گی بھیم سنگھ نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا تمہارے جذبے اور تمہاری محبت سے سچائی کو نہیں بدلا جا سکتا اور سچائی یہ ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والی ہوں بس چند لمحوں کی بات ہے کہ تم سے ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا اس لئے میری وسیعت کو بہت گھوٹ سے سنو صورتحال کی سنگینی نے باپ اور بیٹے کو چونکا دیا اب وہ حمتن غوش ہو کر کلاوتی کے نحیف و نظار جسم پر جھکے ہوئے تھے اور اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ کے حوالے نہ کرنا کلاوتی نے اب اپنی بغاوت کا کھل کر اظہار کر دیا تھا کیوں؟ ایسی نازک ساتھوں میں بھی بھیم سنگھ کے ماتھے پر بھل پڑ گئے تھے اس لئے کہ اب میں آگ کے تقدس کو تسلیم نہیں کرتی کلاوتی کی آواز لرس رہی تھی مگر چہرے پر غیر معمولی ٹھہراؤ تھا ماتا جی بھگوان کا نام لیں بیٹا پرتاب سنگھ گھبرا کر بولا رام کو آواز دو کرشن کو پکارو کہ انہی کے نام سے انسان کو مقتی حاصل ہوتی ہے بیٹے میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر یہ نام میرے ہونٹوں پر نہیں آتے کلاوتی نے بڑی بے باقی کے ساتھ اعتراف کر لیا پھر تری زبان پر کس کا نام آتا ہے بھیم سنگھ نے اس نازک وقت میں با مشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صرف یہی دو نام یاد آتے ہیں یہ کہتے کہتے کلاوتی کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیل گئی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہت ابر آئی بھیم سنگھ بازی ہار چکا تھا مگر وہ اپنی بیوی کے آخری وقت میں مشتعل ہونا نہیں چاہتا تھا تو پھر مسلمانوں کے خدا کو یاد کر کہ تُو اپنی زد نہیں چھوڑے گی یہ زد نہیں پربھو نجات کا راستہ ہے کلاوتی کی آواز لہزہ با لہزہ مدھم ہوتی جا رہی تھی میری آخری خواہش ہے کہ تم بھی پرخوں کی روش کو چھوڑ کر اسی راستے پر چلنا آج میرا جیون شانتی سے بھر گیا ہے اتنا سکون تو زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا سارے پاٹھ سارے بجن اور سارے کیرتن رائے گا گئے اگر کچھ کام آیا تو وہی دو نام اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہیں بھی انہی دونوں ناموں کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہوں یہ کہہ کر کلاوتی خاموش ہو گئی پھر اس نے بولنا بھی چاہا تو ہوتوں کو جنبش دینے کے سوا کچھ نہ کر سکی بس محبت آمیز نظروں سے اپنے شہر اور بیٹے کو دیکھتی رہی یقا یک اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھرنے لگی سانس آہستہ ہوتے ہوئے ڈوبنے کی منصل میں آگئی روح جسم کا ساتھ چھوڑنے والی تھی کہ نہ کہاں کلاوتی کی زبان پر وہی دو نام ابرے جن کی خاطر وہ برسوں سے اپنے شہر اور بیٹے کے ساتھ جنگ کر رہی تھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی فضاؤں میں ان الفاظ کی گونچ باقی تھی کہ ایک راج پت عورت کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اب ہیم سنگھ پرتاب سنگھ اور دوسرے خاندانی رشتداروں کے لیے ایک اور سنگین مرحلہ درپیش تھا کلاوتی نے وسیعت کی تھی کہ اسے آگ میں نہ جلایا جائے ایک ہندو عورت کی حیثیت سے وہ آگ کی مستحق تھی مگر آخری وقت میں اس نے اپنے بھگوانوں اور دیوتاؤں کا نام لینے سے انکار کر دیا تھا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کلاوتی کا انجام ہندو دھرم پر ہوا ہے یا مذہب اسلام پر برہمن کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے پرکھوں کے دھرم پر جان دی ہیں آگ میں نہ جلانے کی وسیعت کرنا اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی تقرار کرنا اسلام کی علامت نہیں وہ مسلمانوں کے مذہب سے متاثر تھی اس لئے آخری وقت میں ہوش و حواس گم ہو جانے کے سبب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی تمام برہمنوں پنڈیتوں اور گیانیوں کا یہی فیصلہ تھا کہ کلاوتی کا خاتمہ ہندو مذہب پر ہوا لہٰذا اس کے تن مردہ کو آگ میں جلایا جائے اور پھر اس کی آگ مقدس جمنا کے پانی میں بہا دی جائے برہمن اپنا فیصلہ سنا چکے تھے مگر بھیم سنگھ اپنی بیوی کا شدید مخالف ہوتے ہوئے بھی پنڈیتوں کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا کلاوتی کی لاش پلنگ پر رکھی تھی اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا باپ اور بیٹا شدید سہنی کشمکش کا شکار تھے پھر جب یہ واقعہ مسلمانوں نے سنا تو وہ حیران رہ گئے ان لوگوں نے خود تو کوئی فتوہ نہیں دیا مگر بھیم سنگھ سے اتنا ضرور کہا کہ وہ مفتی آزم شیخ علیہ السلام نجم الدین سگرہ سے ملاقات کرے انہیں ساری صورتحال بتائیں جب کلاوتی کی آگ میں ناج جلائے جانے کی وسیعت موجود ہیں تو پھر ایک ہندو عورت کا انتم سنسکار کس طرح کیا جائے گا بلاخر اس کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھیم سنگھ اس کا بیٹا پرداب سنگھ اور کچھ مسلمان شیخ علیہ السلام نجم الدین سگرہ کے مکان پر پہنچے اور جب تمام واقعہ بے کموں کاست بیان کیا تو شیخ علیہ السلام نے فوری فتوہ دے دیا کہ وہ عورت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اس لیے اس کے عمل کو بطور دلیل پیچ نہیں کیا جا سکتا اگر وہ پورا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیتی تو پھر اسے مسلمانوں کی صف میں شمار کیا جا سکتا تھا اسلام خدا کی وحدانیت کے بعد رسالت کی صداقت پر مکمل گواہی دینے کا نام ہے چونکہ مرنے والی نے پوری شہادت نہیں دی اس لیے مسلمان کہلانے کی حق دار نہیں اس کا حشر ہندووں کے مذہب پر ہوا ہے نتیجتاً اس کی آخری رسمیں بھی ہندو مذہب کے مطابق ادا کی جائیں گی بھیم سنگھ کا کام آسان ہو گیا تھا مگر شیخ علیہ السلام کے حلقے میں موجود ایک دوسرے شخص نے اس فتوے پر اعتراض وارد کر دیا اس شخص کا کہنا تھا کہ مرنے والے کے وارثوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ کے روبرو حاضر ہونا چاہیے وہ عقیدے اور ایمان کے نکتے کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں شیخ علیہ السلام نجم الدین سگرہ یہ سن کر برہم ہو گئے وہ اپنے دل میں حضرت قطب رحمت اللہ کے لیے حسد اور عداوت کا شدید جذبہ رکھتے تھے اس لیے بے اختیار بول اٹھے خان کا کہ ایک گوشے میں قوالیاں سننے والے ایک فقیر کو دین کے علم سے کیا نسبت شیخ علیہ السلام ہم ہیں اور مذہبی معاملات میں ہمارا فیصلہ ہی حرف آخر ہے بہم سنگھ نے حیرت سے نجم الدین سگرہ کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس شخص سے مخاطب ہوا جس نے حضرت قطب رحمت اللہ کا حوالہ دیا تھا یہ بزرگ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں بہم سنگھ نے دریافت کیا وہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ کے خلیفہ اکبر ہے اور مہرولی میں قیام فرما ہے اجنبی شخص نے وضاحت کرتے ہوئے کہاں اس وقت مہرولی کا شمار دہلی کے مضافاتی علاقے میں ہوتا تھا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ کا نام سن کر بہم سنگھ چونگ اٹھا یہ وہی نام تھا جس سے ایک ایک راج پود کی سماعت آشنا تھی اور یہ وہی درویش تھے جن کی روحانی قوتوں نے پرتوی راج کو زندہ گرفتار کر کے شہاب و دن گوری کے حوالے کیا تھا اور یہ وہی مسلمان بزرگ تھے جن کا ذکر کرتے کرتے کلاوتی موت کی آگوش میں جا پہنچی تھی آج پہلی بار بھیم سنگھ کو اپنے دل میں شدید استراب کی لہر محسوس ہوئی تھی حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ دہلی میں موجود نہیں تھے مگر ان کے مرید کا اس شہر میں مقیم ہونا کسی سعادت سے کم نہیں تھا بھیم سنگھ فوراں ہی اپنے بیٹے کے ہمراہ مہرولی جانے کے لیے آمادہ ہو گیا پھر جب وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اپنے ہوش و خیرت ہی گواں بیٹھا حضرت قطب رحمت اللہ کی نورانی چہرے پر بھیم سنگھ اور اس کے بیٹے کی نگاہ ٹھہرنا دشوار تھا جب بھی وہ دونوں بد پرست حضرت قطب رحمت اللہ کی طرف دیکھتے انہیں محسوس ہوتا جیسے ان کے جسم جل اٹھے ہو حضرت قطب رحمت اللہ کے جبروت کا یہ عالم تھا کہ بھیم سنگھ اور پرتاب سنگھ ایک مرد درویش کے حیبت و جلال سے لرج رہے تھے حضرت قطب رحمت اللہ نے آنے والوں کی کیفیت کو محسوس کر لیا اور پھر آپ حالت جمال میں ظاہر ہوئے آپ لوگوں نے کیسے زحمت کی حضرت قطب رحمت اللہ کا لہجہ اس قدر شیری اور مہربان تھا کہ بھیم سنگھ اور پرتاب سنگھ کی تمام سرکشی فنا ہو کر رہ گئی اور دونوں کے سیاہ دل ایک مردے روشن زمیر کے آگے جھگ گئے پھر بھیم سنگھ نے رک رک کر اپنی بیوی کلاوتی کی موت کا واقعہ سنایا حضرت قطب رحمت اللہ نے چند لمحوں تا گور کرتے رہے اور پھر آپ نے بھیم سنگھ کو مخاطب کر کے فرمایا یہاں کس شخص کو اس عورت کے مسلمان ہونے پر شک ہے بھیم سنگھ نے شیخ علیہ السلام نجم الدین سگرہ کا نام دیا تو حضرت قطب رحمت اللہ نے جواباً فرمایا ان کا اپنا نظریہ درست ہو سکتا ہے مگر تم نے جو حالات بیان کیے ہیں ان کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت ایک طویل عرصے سے اسلام کی محبت میں گرفتار تھی تمہاری بیوی کے ہوشمند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آگ میں جلائے جانے کی رسم سے سریحن انکار کر دیا پھر مرتے وقت اپنے دیوتاؤں کے نام بھی نہیں لیے تمہارے بقول اس کے ہونٹوں پر دو بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے گرامی کا نزل ہوا جب اس کی قوت گویائی سلم کی جارہی تھی اس وقت بھی اس نے اللہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا تھا دلچہ تو وہ اسلام کی حقانیت کی پہلے سے ہی قائل تھی مگر زبان سے بھی اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا وہ جب تک زندہ رہی تم لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلاتی رہی یہ کوئی ازدراری کیفت نہیں تھی اور یہ کوئی ہزیانی عمل بھی نہیں تھا اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا تھا اگرچہ یہ مروجہ گواہی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں اسے مکمل شہادت تسلیم کرتا ہوں اس نے شریعت کے قانون کے مطابق دل اور زبان دونوں سے گواہی پیش کی اس لئے وہ مسلمان تھی اور اس کی آخری رسوم بھی اسلامی طریقے سے ادا ہونی چاہیے حضرت کتب رحمت اللہ علیہ کی ایک نظر کرم نے بھیمزنگ اور پرتاب سنگھ کے دلوں میں چھپے ہوئے بتوں کو پہلے ہی پگلا دیا تھا اور جب آپ نے ان دونوں سے طویل گفتگو کی تو کفر کی ساری رسمیں دھری کی دھری رہ گئی پھر اہل مجلس نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹے زارو قطار رو رہے تھے اور برملہ اس کا اعتراف کر رہے تھے کہ ان دونوں نے مرنے والی کو بہت آزار پہنچائے ہیں جواباً حضرت کتب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انسان کی آنکھ سے بہنے والے آنسو خدا کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اگر انسان کی نیت درست ہے تو وہ آنسو عام گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور جس طرح کلاوتی نے حضرت خواجاج میری رحمت اللہ علیہ کا اس میں گرامی سن کر اپنا مذہب بدل ڈالا تھا اسی طرح بھیم سنگھ اور پرتاب سنگھ حضرت کتب رحمت اللہ علیہ کے حضور اپنے عقائد فروخت کرائے تھے پھر جب دونوں باپ بیٹے واپس آگئے تو انہیں مرہومہ کلاوتی کے چہرے پر عجیب سا حسن نظر آ رہا تھا بھیم سنگھ اور پرتاب سنگھ دونوں نے بیق وقت یہ بات محسوس کی مرنے والی کے چہرے پر ایک اجالہ سا تھا ورنہ ہم بد پرستوں کی لاشوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ان کے چہرے مسک ہو جاتے تھے پھر وہ منظر بڑا عجیب تھا جب کلاوتی کا جنازہ اٹھا بھیم سنگھ اور پرتاب سنگھ کے مسلمان ہونے کی خبر تیزی سے گردش کر رہی تھی اور دہلی کے مسلمان اپنے ایک ہم قوم کی بیوی کے غم میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو رہے تھے ان مسلمانوں میں غریب بھی شامل تھے اور امیر بھی عام کلمہ گو بھی شریک تھے اور درباری امارہ بھی جنازے کو کاندھا دینے والوں میں کوئی تفریق نہیں تھی مسلمان علماء اور وائز بھی کلاوتی کے جنازے کے ساتھ ساتھ تھے پہلی بار بھیم سنگھ اور اس کے بیٹے پرتاب سنگھ نے ان آسمانی کلمات کی گونج زمین پر سنی تھی دنیا میں جو کچھ ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے سوائے خداوندے ذل جلال کے لوگ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور با آوازیں بلند قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے بے شک جو کچھ ہے وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے بھیم سنگھ اور پرتاب سنگھ کو اس بات کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور ماں کو کاندھا دے سکے جنازے میں شریک مسلمان اتنے پرجوش تھے کہ جنازہ مسلسل انہی کے کاندھوں پر منتقل ہو رہا تھا بھیم سنگھ نے قبول اسلام سے پہلے بھی راجبوتوں میں بے شمار جنازے اٹھتے دیکھے تھے مگر لوگوں کی محبت کا یہ انداز نہیں تھا پھر جب کلاوتی کے تن مردہ کو قبر میں اتارا گیا تو بھیم سنگھ اور اس کے بیٹے کی نظروں کے سامنے ماضی کے کئی لرزہ خیز مناظر اُبھر آئے لکڑیوں کے امبار میں مرنے والے کی لاش کو رکھنا پھر اس میں آگ لگا دینا انسانی جسم کا جلنے کے بعد اکڑ جانا اور پھر اسے لکڑیوں کی زرب سے دوبارہ بھڑکتے ہوئے شولوں کے درمیان گرا دینا شمشان میں چاروں طرف انسانی گوشت کی بھوکا پھیل جانا یہ بڑے خوفناک مناظر تھے جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد انسانی جسم کے ساتھ کس قدر تکلیف دے سلوک کیا جاتا ہے پہلے ہندووں میں مردے جلانے کی یہ رسم تھی کہ وہ لاش کو لکڑیوں کے ڈھیر پر رکھ دیتے تھے پھر جب آگ بھڑکتی تھی تو انسانی جسم جلنے کی وجہ سے اکڑنے لگتا تھا اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا تھا کہ رگ پٹھے جلنے کے سبب مردہ جسم میں غیر معمولی تناؤ پیتا ہو جاتا تھا اور وہ چتا کی جلتی ہوئی لکڑیوں پر اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا نتیجتاں مردے کے وارث اس بے جان لاش پر لکڑیاں برساتے تھے یہاں تک کہ وہ مردہ دوبارہ آگ میں گر کر جلنے لگتا تھا پھر جب پیدھر پہ ایسے کئی واقعات پیش آئے تو ہندووں نے جلانے کی رسم میں تھوڑی سی ترمیم کر دی اور اب طریقہ ایک آر یہ ہے کہ مردہ جسم کے سینے پر اس قدر بھاری لکڑیاں رکھی جاتی ہیں کہ آگ کی سوزشتے ان میں کوئی تناؤ پیدا نہ ہو سکے جب کلاوتی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو آج پہلی بار بھیم سنگھ کو اپنے سابق مذہب کی قدیم رسمیں بہت بھیانک نظر آ رہی تھی پھر جب کلاوتی کو مٹی دی جا رہی تھی تو مسلمانوں کی زبان پر ان آیات قرآنی کا ورد جاری تھا ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور خاک ہی میں ملا دیا اور پھر خاک ہی سے دوبارہ اٹھائیں گے بھیم سنگھ اور دوسرے نو مسلم راجپوت ان آیات الہی کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھے مگر پھر بھی ان کے دلوں پر ایک حیبت ستاری تھی